عورت اپنی خوبصورتی کے راست تک دوسری عورت کو نہیں دیتی تو اپنا من پسند مرد کیسے تقسیم کر سکتی ہے اپنے پاس موجود شخص کی قدر کرو ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی ترپتہ ہو خالق سے اچھا تعلق اور محلوک سے اچھا بڑھتا ہو مومن کی نشانی ہے کھانا پینا سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاوں میں شامل رہنا اصل زندگی ہے نمک زیادہ ڈل جائے تو کھانے کا ذائقہ حراب بن جاتا ہے انسان زیادہ محلس ہو جائے تو محلس ہی مشکوک بن جاتی ہے زندگی میں ہزاروں لوگ آوازیں دیں گے مگر وہیں بیٹھنا جہاں بیٹھ کر اپنے پن کا احساس ہو ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت محلس ہوتے ہیں محبوب سے دوری انگنت پرشانیوں کو جنم دیتی ہے کچھ انسان بچو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آپ چاہے ان سے جتی مرضی نیکی کر لیں آہر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے عورت ذات دنگ ضرور کرتی ہے مگر جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو کیونکہ افہائیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رفنے کے قابل نہ تھا یا تو ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو دنیا کے ہوتے سوتے دنیا سے لا تعلقی اور رات دن ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ صرف کسی کی یاد میں گزار دینا بھی بہت کمال ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو کچھ اور نظر نہیں آتا کچھ اور سنا نہیں دیتا ہر چیز میں ہر بات میں ہر نگاہ میں ہر حیال میں صرف یار ہوتا ہے صرف یار ہوتا ہے مردانگی ایک فن ہے جو سارے مردوں کو نہیں آتا نسوانیت ایک زوک ہے جو ساری عورتوں کے پاس نہیں ہوتا جب فن زوک کے ساتھ ملتا ہے تو زندگی جنم لیتی ہے محبت ایک عورت کی طرح کرو اگر عورت اپنے عشق میں نقام بھی ہو جائے تو وہ اپنے عاشق پر تیزاب نہیں پھینکتی ماہر نفسیات کے مطابق ہر اس انسان کو ازاد کر دو جس کا تمہاری محبت میں دم گھٹ رہا ہو یوں اپنے جذبات کو ضائع مت کرو مرد ہر اس عورت سے عادی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی پوری بات توجہ سے سنتی ہے مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کو ایک جگہ لازمی چومے گا مرد اپنی محبت کو نقام میں لاکر اس کے ماتھے کو لازمی چومے گا